یرمیان نبی کی کتاب پانچوہ ارت ہے اور دسویں آئیت پربو جر ہے میں اور آپ ڈالیاں ہیں ہمارا بھی سوال سے کہ ہم پرمیشہ کی ڈالیاں ہیں اس آیت کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے یرمیان نبی کی کتاب اس کا پانچوہ ارت ہے اور دسویں آئیت سہر پناہ پر چڑھ کے اس کا ناس تو کرو تو بھی اس کا انت مت کر ڈالو اس کی جڑ رہنے دو پر تو اس کی ڈالیوں کو توڑ کر پھینک دو کیوں بھی وہ یہاں کی نہیں ہیں جڑ کو رہنے دو جس جڑ کو میں اور آپ پربیشو مشیل کے نام سے جان رہے ہیں وچن بتا رہا ہے پر میرے شفیتہ سہر کہہ رہے ہیں یہاں کا وچن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جڑ کو رہنے دو پر تو اسے ڈالیوں کو کٹ کر پھینک دو کیونکہ وہ ڈالیاں میری نہیں ہیں وہ ڈالیاں یہاں کی نہیں ہیں اور یہ یہاں کا وچن ہے جس کو آگے دکھتا ہے جڑ کو رہنے دو پر ڈالیوں کو کٹ کر پھینک دو میں اور آپ بھی سواس کر رہے ہیں آج بیٹھ کر کے اس بات کو ہم اکار بھی کر رہے ہیں کس جرد پر بھی اشبتی ہیں اور ہم تب ڈالیاں ہیں پر پرمیشہ پیتا کہہ رہا ہے کس جرد وہ رہنے دو پر ڈالیاں کو کٹ کر کے پھیک دو کیونکہ وہ ڈالیاں میری نہیں ہیں میں اور آپ آج بول رہے ہیں کہ ہم پرمیشہ پیتا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میں اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم پرمیشہ پیتا کے جن ہیں ہم پرمیشن کے آراد ہاں ہم پرمیشن کے اپاس میں کرنے والے ہیں پرمیشن فیرا کہہ رہا کہ یہ ڈانیاں میرے نہیں ہیں یہ ڈانیاں میرے نہیں ہیں ان کو کٹ کر کے پیتو کٹ کر کے پیتو اور آگے کا لائن کہتا ہے 11 آیت میں کہ یہ ہوا کی یہ وادی ہے اور اسرائیل اور یہودہ کے گھرام نے مجھ سے بڑا بسواس ہاتھ کیا ہے کہ وہ لئے جو بات کو نہ لیں کہ یہ یہودہ کے لوگوں کے لئے ہے اسرائیلیوں کے لئے ہے یہ وشم میرے اور آپ کے لئے ہے یہ وشم انہار ایک لوگوں کے لئے جو پاپ میں افراد میں ویچار میں سلطاری باتوں میں اپنے جنگ کو پکڑتے ہوئے آگے پڑھ رہے ہیں یہ بات انہار ایک بسواس ہاتھیوں کے لئے ہے جنہوں نے پربو کو گرہن تو کیا پر اس کا نصار اپنے زیون کو نہیں دیا ان کے لئے بات پرمیشن کہہ رہا ہے کہ جنگ کو رہنے تو پر ڈانیوں کو کٹ کر کے پھیک دو کیونکہ وہ بسواس ہاتھ کے ساتھ جیون جیدے ہیں یہ لوگ میرے وشن کے لئے سار جیون نے جیدے ہیں یہ لوگ میرے وشن کو مانتے نہیں یہ لوگ میرے آگیاں کو مانتے نہیں ان ڈانیوں کو کٹ دو کیونکہ یہ ڈانیا میرے نہیں ہیں اور ہم تب کہہ رہے ہیں کہ ہم پرمیشن کے ڈانیا ہیں اور وہ جڑ ہے پر پرمیشن کہتا ہے کہ یہ ڈالیا میرے نہیں ہیں جتنے لوگ اس کے بچن سے دور جیون جیر ہیں جتنے لوگ سنسار میں اپنے آپ کو اسٹھاپیس کرنا ہیں جتنے لوگ سنسار میں اپنے جل کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں تو دھیان رکھے گا فل نہیں فلنے والا وہ ڈانیاں کٹ دی جائیں گی کل ہارا جل پر دھرا ہوا ہے جل پر رکھا ہوا ہے تو صافتی سے کہہ دے گا جو یہ کہہ رہے ہیں کہنے پربو ہے پربو ان میں سے ہر ایک سور گراج پہنے جائے گا ان ڈانگیوں کو کٹو اور آج کے جھیل میں ڈالو گا ہم نے جیون کو ہم دیکھ سکتے ہیں آج میں ویچار کر سکتے ہیں پتہ کر رہیوار کو جب اوثر ملتا تب ہم یہی کہتا ہوں کہ اپنے جیون کو ہم دیکھ سکتے ہیں ویچار کر سکتے ہیں کہ کہنے مانتر کے لیے پربو کے ڈانگیاں ہیں یا اسی اچھاؤں کے انروح ہم اپنے جیون کو جی رہے ہیں اور آج میں بڑھنا کیا کہنے مانتر کے لیے ہم اسی آرادہ کنتے ہیں سچائی سے اسی آرادہ رو پاس نہ کرتے ہیں اس کا ڈرب ہے ہمارے جیون میں کیا وہ کہہ پائے گا مجھ کو اور آپ کو کہ یہ میری ڈانیاں ہیں یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کے اندر مہت سے پھل لگا دے ہوئے ہیں اور سو پتیسٹ ان کے اندر میں پھل لگا ہوا ہے یہ میری کلیسیا ہے میری کلیسیا ہے جو فلوں سے لگا ہوا ہے کیا وہ کہہ پائے گا کیا وہ اس بات کو پرگٹ کر پائے گا پرگٹ تب ہوگا جب میں اور آپ جبکہ پربیش مشید کو اپنا پربو کرتا کرنے کیا ہے اس میں جڑ پکرتے ہوئے آگے پڑھیں گے جب میں اور آپ پربو کے وشن میں جڑ پکرتے ہوئے آگے پڑھیں گے جب میں اور آپ اسی وشن میں جڑ پکرتے ہوئے آگے پڑھیں گے تو نشیط طور پر وہ کہہ گا اس بات کو کہ یہ میری ڈانیاں ہیں انیتہ وہ کہہ گا کہ یہ ڈالیاں میری نہیں ہیں ان کو کاٹ کر کر کے فیق دو ان کو کاٹ کر کے فیق دو افیسаствو کی پتری وہ اس کا چses سات ہیں اور آٹھ واپر ایفیس فلیفیوں صرح فلیفیوں کی پتری وہ اس کا چ опис ہیں اور آٹھ واپر یہاں پر اس فکر دکھا ہوا ہے کہیں بھائیوں جو جو باتے ستی ہیں اور جو جو باتے آدھری ہیں اور جو باتے اچسیت ہیں اور جو جو باتے پو Jerome اور جو جو باتے صوحاؤنی ہیں اور جو باتے منبھاؤنی ہیں اچھا جو بھی صدگوڑ اور پرست beggar اور پینص Takes کی باتیں ہیں ان پر تیحن لگایا کرو ان میں جر پکڑو منم اگے بنو یہ مسیح کی یہ مسیح کی جو جو باتے صدگوڑ کی ہے ادھائنگہین تو صدگوڑ کی ہے جو باتے صدگوڑ کی ہیں اچھے گوڑ کی جو باتیں پویتر ہیں جو باتیں پرسنسہ کی ہے جن سے میرے اور آپ کی پرسنسہ کی پرسنسہ جن سے میرے اور آپ کے پتہ پرمیشن کی پرسنسہ ہو ان پر دھیان کرو ان میں جڑ پکڑو اور انہی میں آگے پرسنسہ پرمشا کے وچن میرے اور آپ کے لئے ہے تاکہ یہ وچن میرے اور آپ کے اندر جل پکڑے اچھی باتوں میں جل پکڑے اور آگے بڑھیں سدگوڑ کی باتوں میں پ Geschستہ کی باتوں میں جڑ پکڑیں اور آگے بنیں دوسرا رحلت حال ساتوہ آدھنیائن انہیں اور بیس پر دوسرا رحلت حال ساتوہ آدھنیائن انہیں سال بیس پر پڑھیں گے جی doorsnan 가지 حال ساتوہ آدھنیائن انہیں سال بیس پر اور میری بیدیوں اور آگیاں کو جو میں نے تم کو دی ہے تیاغو اور جا کر برائے دیتا ہوں کی اُباس نہ کرو اور انہیں دنگوٹ کرو تو میں اُن کو اپنے دیس میں سے جو میں نے اُن کو دیا ہے جر سر کھار دوں گا جو ویدیاں جو نیم جو آگیاں پرمیشن نے مجھ کو اور آپ کو دی ہے یہ دی میں اور آپ ان ویدیوں کو ان آگیاں کو ان وجنوں کو اپنے ہوتے میں اسطحان نہیں دیں گے اس کے انوثار چلیں گے نہیں یہ دی میں اور آپ اپنے مارگوں کو چھون لیں گے اس پر ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو یہ ہوا صافی تھی جگہ تک کہ میں اُن کو جر سے اُکھار دوں گا جر سے اُکھار دوں گا یہ شایہ نبی کی کتاب اس کا پانچ وقت ہے 18 سے چوبیس پر یہ شایہ نبی کی کتاب اس کا پانچ وقت ہے 18 سے چوبیس پر میں جس پر کا لکھا ہوا ہے ہائے ان پر جو ادھرم کو انرد کی رسیوں سے اور باپ کو مانو گاڑی کے رسیوں سے کھینک لے آتے ہیں جو کہتے ہیں یا پھرتی کرے اور اپنے کام کو سگر کرے کہ ہم اُس کو دیکھیں اور اسرائیل کے پویٹر کی یکتی پرگٹھو وہ نکر آئے کہ ہم اُس کو سمجھے ہائے ان پر جو بھرے کو بھلا اور بھرے کو بھورا کہتے ہیں جو انہیارے کو اُجیالہ اور اُجیالے کو انہیارہ ٹھہراتے اور کڑوے کو میٹھا اور میٹھے کو کڑوہ کر کے مانتے ہیں ہائے ان پر جو اپنے دیشی میں گیانی اور اپنے لیکھے میں بدھیمان ہیں ہائے ان پر جو داکھ مدھو پینے میں ویز اور منزیرہ کو تیز بنانے میں بہادور ہیں جو بھوس لے کر دوسروں کو نردوس اور نردوس کو دوسی ٹھہراتے ہیں اس کاران جیسے اگنی کی لاؤس ہے